اسلام علیکم ویلکم ٹو پیراغون کچن آج میں آپ کے ساتھ ہوم میٹ چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی کو شیئر کروں گی جس کو بنانے کے لیے صرف اور صرف ٹو انگیڈنٹس ہی چاہیے ساتھ میں مارکٹ کے مہنگے مہنگے چوکلیٹ ساس کو خریدنے کا جھنجر تبا ہو جائے گا ختم جب آپ گھر پہ صرف اور صرف دو چیزوں سے بنا کر رکھیں گے یہ مزیدار سا چوکلیٹ سیرپ اور اس کو دو سے تین ماہ تک آپ ایزیلی سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر کے اندر تو چلیئے اس ریسپی کو فٹا فٹ سے بنانے شروع کرتے ہیں کوئی برطن لے لیں گے اور فلیم کو بلکل لو رکھتے ہوئے آن کر دیں گے اب یہاں آدھا کپ چینی لیں گے جس کو میں نے پیس لیا ہے اور اس پین کے اندر بلکل بیلنس کرتے ہوئے پھیلا دیں گے جب تک چینی جو ہے وہ کیرمیلائز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک کام کرنا ہے کوئی بول لے لیں گے اور اس کے اندر آدھا کپ کوکو پاورڈو لے لیں گے کسی بھی برینڈ کا اب یہاں آدھا کپ کوکو پاورڈو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک کپ میں نے پانی لیا ہے لیکن اس میں سے آدھا کپ پانی کو پہلے شامل کریں گے اور اس کوکو پاورڈو کو اچھے طریقے سے حل کر دیں گے یاد رہے ہم نے چھولے کہ اوپر چینی کو کیرمیلائز ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے جب تک چینی جو ہے وہ کیرمیلائز ہونا شروع ہوگی تب تک ہم اس کو اچھا سا حل کر کے تیار کر لیں گے اب یہاں آدھا کپ پانی ڈالنے سے یہ تھوڑا گاڑا ہے تو پورا ایک کپ اس کے اندر پانی کا شامل کریں گے بس یہاں اچھے طریقے سے اس کو حل کر لیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں چینی کو تو چینی جو ہے وہ کیرمیلائز ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہاں دیکھئے اسی طرح سے جب اس طرح کے سٹیج پہ چینی کیرمیلائز ہونا شروع ہوگی تو بس اپنے پوری کے پورے پین کے اندر ہی چمچ چلائیں گے اور بلکل اس کو بیلنس کر لیں گے اب یہاں اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے یہ کیرمیلائزیشن والا پروسیس تو آپ فلیم کو آف کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ جو ہم نے کوکو پاوڈر کا اور پانی کا مکسر بنا کے رکھا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یعنی اگر آپ بگنر ہیں تو بے شک آپ فلیم کو آف کر دیں لیکن یہاں میں نے فلیم کو آن ہی رکھا ہے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا تھوڑی دیر کے لیے چینی ایسے لگے گی جیسے اکٹھی ہونا شروع ہوگی لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ بلکل اچھی سی حل ہو جائے گی بس اس طرح سے مسلسل چمبر چلاتے ہوئے آپ نے اس کو حل کر لینا ہے اب یہاں دیکھئے ابھی یہ مکسر بہت اچھا سا حل ہو چکا ہے کوکو پاوڈر والا اب آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رہنے دینا ہے اور لو فلیم کے اوپر ہی اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اب جو باقی کا تھوڑا سا کوکو پاوڈر بچ کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کریں گے اور وہ اس مکسر کے اندر شامل کر دیں گے اب یہاں فلیم کو ہم نے بلکل لو ہی رکھنا ہے اور لو فلیم کے اوپر ہی اس کو پکانا شروع کر دینا ہے جب تک کہ اس کی کنسیسٹنسی اتنی پرفیکٹ نہ ہو جائے جتنی کہ ہمیں چاہیے ہے اب یہاں دیکھئے تھوڑی دیر پکنے کے بعد یہاں تقریباً اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو بلکل لو فلیم کی اوپر ہی رکھتے ہوئے ککیا ہے تو اس کی کنسیسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے جتنی کہ ہمیں چاہیے پس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے چوکلٹ سیرپ ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ ہمیں مختی طرح کے ڈیزرٹس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیکس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور بچوں کو آئیسکرم کی اوپر ڈال کے دینے کے لیے مختی طرح کی چیزوں کو ہلکی پھلکی ٹاپنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو سیف کرنے کا ایک بہت ہی آسان میتھڈ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں اس سوس کو خود بھی بنا کر رکھتی ہوں اور گھر میں اس کو یوز کرتی ہوں تو یہاں صرف اور صرف ایک پنچ جو ہے وہ ہم سٹرک ایسڈ کا اس سوس کے اندر شامل کریں گے جو مارکٹ سے ہم خرید کے لے کے آتے ہیں چوکلٹ سوس اس کے اندر بھی یہ شامل ہوا ہوتا ہے تب ہی وہ اتنا جمتا نہیں ہے اسی لیے وہ اتنا زیادہ لکوڈی رہتا ہے تو بس اس میں شامل کریں گے ون پنچ سٹرک ایسڈ اور ساتھ میں ریل چوکلٹ کا فلیور دینے کے لیے اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون چوکلٹ ایسنس آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ چوکلٹ سوس کو بہت ایزیلی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دو ماہ تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا فریزر میں سائیڈ کے ریک میں اس کو اگر آپ رکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھا یوز کرنے کے قابل رہے گا اور آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکیں گے اور آج کل جو کیچپ کی بوٹلز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے اندر اس کو فل کر کے رکھئے اور یا کسی بھی ایئر ٹیٹ جار میں فل کر کے رکھیں بہت ایزیلی یوزیبل رہے گا اور اگر آپ کو چاکلٹ سیرپ کی یہ ریسیپی پسند آئیے تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئیے تو تھمز اپ ضرور کر دیا کریں پھر ملیں گے کسی نئی مزیدار ڈیلیشیز ریسیپی کے ساتھ نئی ٹپس اینٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی